اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ربیٹنرس لائف میرا نام ہے سارا رحمان اور آج ہم بنا رہے ہیں چکن کوفتے اور کوفتوں کا مسالہ ہم پہلے تیار کریں گے جس کے عجزہ ہیں ایک آدھا دھنڈا لے لیا ہے جسے میں نے پھینٹ لیا ہے اور ایک پاو چکن ہے میرے پاس اور آدھا کپ گیسن ہے اور چوتھائی چمچ کالی مرچ ہے آدھا چمچ نمک ہے آدھا چمچ لال مرچ پوڈر ہے اور چوتھائی چمچ گرم مسالہ ہے اور ایک میں نے پیاس لے لی ہے جس کو میں درمیانے سائز کی اس کو میں نے ہلکا براؤن کر لیا ہے زیادہ براؤن نہیں ٹرنا ہمیں اور تین عدد سبز ہری مرچ ہے آدھا چمچ دھنیا پوڈر ہے آدھا چمچ لیسن ادھرکا پوڈر ہے اور خشخاش ہے جو میں نے اس میں منشن نہیں کیا لیکن آدھا چمچ ایک چمچ خشخاش ہے چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں ریسپی شروع ہونے سے پہلے ویڈیو کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیں کوفتے کا مسالہ بنانے کے لیے ہم چوپر میں بلینڈ کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے چکن ڈالا پھر بیسن ڈالا ہم نے اور جو ہے اب ہم ڈالیں گے نمک لال مرچ کا پوڈر گرم مسالہ کالیو میرچ کا پوڈر تھنیا پوڈر لیسن ان طرق کا پیسٹ پیاس تلیوی اور یہ ہم خشخاش دے لیں گے پہلے اس کو واش کر لیں گے پھر اس کو خشخاش کو ڈال دیں گے ہری میج ڈال دیں گے انڈا ڈال دیں گے جو ہم نے پھیٹا ہوا تھا اور اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے بلینڈ کرنے کے بعد یہ کچھ ایسے دیکھے گا اور ہم اس کے بالس بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے یہ ہم نے بالس بنا لیے ادھر اور اب ہم اس کی گریوی تیار کریں گے گریوی کے اجزہ ہیں میں نے ایک ادت پیاس لیے جس کو میں نے لائٹ برانڈ کر لیا ہے اور دو ادت میں نے ٹیماتر لیے ہیں آدھا کپ میں نے دہی لیا ہے اور نمک لیا ہے میں نے آدھی چھوٹے 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 چ اور تہین کو بلینڈ کر لیں گے بلینڈر میں اور یہ میں نے ٹیمارٹر لیا اور تہین ڈالا ہم بلینڈ کر لیں گے پھر اس کچھ ہے طریقے سے کڑھائی میں آئل لیں گے آدھا کپ یہ پیسٹ ڈال دیں گے ہم نے جو بلینڈ کیا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے جب تک اس کا آئل بھارنے آ جاتا اور اس میں لیسر ادھرپ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے لال مرش ڈالیں گے دھنیا پوٹر ہلتی یہ سب ڈال کے ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس کو آئل باہر آ جائے گا تو ہم اسی میں کوفتے ڈال دیں گے زیادہ ہمیں خوشک نہیں کرنا ہے گریبی اتنا رہے کہ ہلکا اس کے گریبی میں ہمارے کوفتے پک جائیں دو سے تین منٹ اس کو کور کر دیں گے اب ہم کور ہٹائیں گے اور اس کو پلٹ دیں گے اور بہت آرام آرام سے اس کو پلٹنا ہے کہ یہ ٹوٹے نہ یہ میں نے اس کو سب پلٹ کے اب اس کو دوبارہ کور کر دوں گے میں اس کو دو منٹ کے لیے اور یہ میں نے کور اٹھایا اور جہاں اب یہ دیکھیں اچھا طریقے سے اس کی گریبی بھون گئی ہے آئل باہر آ گیا ہے اور اس کے بہت پیارے سا کلر آ گیا ہے اور اب میں نے اس میں ایک گلاس جہاں پانی اٹ کیا ہے اور دوبارہ اس میں اس کو کور کر دیا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ تک میں اس کو کور رکھوں گی ساتھ میں میں نے ہری مرش بھی ڈال دی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ آٹھ منٹ بعد یہ ہماری گریبی ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس میں گرم مسالہ میں نے ڈال دیا ہے اور یہ مزے دار سے کوفتے ہمارے ریڈی ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا موسیقی